آپ سٹارٹ لے لیں اگر آپ ایک سال تین سال پہلے سے امران خان کی ورس ہے آپ کو جو انٹرنیشنل ٹریبلرز تھے ان کا اب چیک اپ نہیں ہوتا ان کے جوتے ان کے چیک اپ نہیں چیک نہیں ہوتے گرین پاسپورٹ کی عزت شروع ہوگی ہے پاکستان پہ انبیسٹرز آ رہے ہیں اوورسیز ریمیٹنسز آ رہی ہیں اور ریونیو اتنا جینریٹ ہو رہا ہے پوری دنیا میں پاکستان کا ٹاپ پر نام ہے ترکیش ترکیش گورنمنٹ دیکھ لیں ملیجن گورنمنٹ دیکھ لیں وقوانستان ماشاءاللہ سے دیکھ لیں وہ تالبان ہمیں کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ وہ آ کے ہمارے ساتھ کشمیر فتح کر کے دیں گے تو یہ کہاں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم پوری دنیا میں میرے خلقے یہ مجھے اس موضوع پر تو بات ہی نہیں کرنی تھی کیونکہ میرا فیس بک پیج پچھلے ایک ہفتے سے بند ہے تالبان کے حوالے سے کوئی بات کرنے پر لیکن چلیے اب میں اس پر بات کر لیتا ہوں یہ مجھے لگ رہا ہے میں بھارتی میڈیا پر بیٹھا ہوں اور بی جے پی کا کوئی نمائندہ مجھے اس طرح کی خوشنوہ خواب دکھا رہا ہے یہ کہاں سے آپ نے سنا ہے یہ کس نے آپ کو کوئی واتس اپ آیا ہو کہ تالبان آپ کے ساتھ مل کر کے کشمیر آگات کرائیں گے واقعی ایسا کوئی خواب دیکھتی ہیں آپ کس نے دکھایا ہے انشاءاللہ یہ کیسے کس نے آپ کو بتایا ہے آپ کو پتا ہے آپ نے نہیں سنتے آپ دیکھتے نہیں ہے آپ دیکھتے نہیں ہے کہ پاکستان کی ہر جگہ کتنی عزت ہو رہی ہے عمران خان کی کتنی عزت ہو رہی ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں تالبان آپ کو کشمیر جیت کر کے دیں گے یہ کس نے آپ کو بتایا ہے ہمارے ساتھ مل کے انڈیا آپ آپ کیسے کہ سکتے کہ میں انڈیا کی طرف سے بولیوں میڈم اللہ کا واقعی یہ پروگرام آنیر جا رہا ہے اس کو دنیا دیکھے گی اس کو بھارت میں دیکھا جائے گا اور اس کے بعد یہ ہم پہ تبر رہے ہوں گے آپ کو اندازہ ہے یہ کہاں سے سن کر کے آپ نے یہ ہوای چھو دیئے ہمارے جو ٹکڑے جو انہوں نے کیا ہوئے نا ہمارے ہمارے جو ٹکڑے کیے ہوئے نا وہ ہم جڑ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ مطلب پرائشاری میں عبداللہ دیوانہ وہاں سے ہماری فوج کے پاس پاور ہے ہماری حکومت کے پاس پاور ہے اور بھائی فوج کے پاس پاور ہے تو فوج خود اضاد کرا لے گی نا کشمیر کو یہ تالبان کو کہاں سے کودا دیا آپ نے اور تالبان اگر کودیں گے تو پھر فوج کے پاس کیا کام رہ گیا آپ مجھے بتائیں آپ فوج کی نمائندگی کر رہی ہیں تالبان کی نمائندگی کر رہی ہیں یا حکومت پاکستان نے ان کا ساتھ دیا